موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لغضتا من لسان یفقہ وقولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لائق و زیباہ تمام جہنوں کا بنانے والا اور سفانے والا ہے اور درود السلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم فیرس ایک اپیسوڈ میں جمع ہوئے ہیں اور پچھلی مرتبہ جو ایک بڑا اہم سوال تھا جس پر ہم نے اس اپیسوڈ کا پچھلے خاتمہ کیا تھا اسی سوال سے انشاءاللہ جیس آگے کی طرف بڑھیں گے اور کچھ نئے سوالات اس کے ساتھ جواہ ہیں اس کو رکھنے کو دشت کروں گا سوال اس طہر سے تھا کہ کسی خاتون نے یہ سوال کیا یہ بات تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہے بیوی سے مجامیت ایسی جگہ جہاں اسلام میں حرام خرار جائے پیچھے سے مجامیت کرنا دبر میں کرنا اینل سیکس کرنا حرام ہے لیکن اگر میرا شہر مجھے مجبور کرے تو کیا میں طلاق لے سکتی ہوں یہ بہت ہی اہم سوال تھا تو یاد رکھیں اس معاملے میں جو فتاوے ہمیں ملتے ہیں کہ اگر ایک بیوی اس عمل سے اپنے آپ کو روکتی ہے کیونکہ شریعت میں یہ عمل حرام ہے لیکن اگر اس کا شہر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ عمل کرے اور اس کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ پہلے تو اگر وہ ایک آدھ بار ہو جائے یا وہ زبردستی کر لے تو بیوی انتظار کرے اور شہر کو نصیحت کرے اس کو توبہ کرنے کا حکم دے اگر شہر یہ بات سمجھ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اللہ سے اور پھر یہ عمل نہیں دھوراتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس قبی عادت کو اس بری عادت کو معمول بنا دیتا ہے ہمیشہ کا سسٹم بنا دیتا ہے ہمیشہ کا عمل بنا دیتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ شرعی عذر ہے ایک خاتون جو ہے اس عذر کے بنیاد پر طلاق بیورس نانگ سکتی ہے یا درگ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہوئی لہٰذا چونکہ وہ اپنے بیوی کے اس جگہ داخل ہونا جس سے اللہ کے رسول نے سخت منع کیا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا حرام کام ہے اور بیوی اسے منع بھی کرتی ہے لیکن چونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے شوہر کے اپنے ہزبن کے وہ بیچاری مجبور ہے تو یہاں اگر اکاد بار ہو جائے یا ایسی غلطی وہ کر لے بیوی کا کام ہے اسے روکے اسے نصیحت کرے اسے اس سے اجتناب کا حکم دے لیکن اگر وہ یہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ طلاق اگر لینا چاہے تو بالکل لے سکتی ہے نصیحت کرے واز کرے توبہ کرنے لگائے بات بتائے لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا اور یہ معمول بنا لیتا ہے تو فتاوے موجود ہیں کہ اس گراؤنز پر اس عمل کی وجہ سے اس عمل کو بنیاد بنا کر وہ خاتون طلاق بھی لے سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی بدترین گناہ ہیں اور یہ بہت ہی بری اور قبی جسو کہتے ہیں بری عادت ہے اور یہ فس اور فجور ہے یہ گناہ کے کام ہیں تو یہ بہرحال بات واضح ہوئی کہ عورت اگر مجبور ہے تو بھی جو ہے وہ ہمیشہ کا معمول اپنے شہر کو نہ بنانے دیں بلکہ پہلی مرتبہ ہی میں کہوں گا جب شہر ایسی خواہش کا اظہار کرے خاتون کا کام ہے بیوی کا کام ہے فوراں ٹوگ دے فوراں روگ دے فوراں کہہ دے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ ہم بستری کا معاملہ نہیں ہے اور اس معاملے میں عورت گناہگار نہیں ہے بہت سی مرتبہ آدمی جب یہ خواہشات کو اس خبی عمل کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں کو تائیکلوجیکلی یا بلیک میل کرتے ہیں ہم زبان میں کہوں تو کہ شہر اگر بلائے تو حدیث میں آنا ضروری ہے شہر آپ بلائے تو منع کریں گے تو گناہگار ہوں گی وہ سب شہر کے لیے جب وہ جائز کام کے لیے بلائے لیکن اگر شہر حرام کام کے لیے بلاتا ہے لیکن اگر شہر اس برے فعل کے لیے بلاتا ہے تو یاد رکھئے آپ کو اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں لیکن وہ مجبور کر دیتا ہے یہ اچانک اس عمل کے شروع کرنے کے بعد اچانک وہ ایسا کچھ عمل کرتا ہے جس کے وجہ سے بھی مجبور ہو جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے پھر اسے چاہیے نصیت کرے بعد میں واز کرے لیکن اگر وہ نہ مانے تو یہ گراؤنس کے اوپر اس برے عمل کے بنیان پر وہ چاہے تو طلاق بھی بہرحال اس شہر سے لے سکتی ہے مردوں سے ایک ادارش کروں گا اس قبی فعل کو اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اس نے نکاح کی اجازت دی آپ کو نکاح کا حکم دیا نکاح کا طریقہ سکھایا پھر اس کے بعد اتنے برے عمل میں اتنے گندے کام کے لیے انسان کیسے آمدہ ہو سکتا ہے اس بات کو جو ہے مرد بھی سمجھے اور خواتین بھی سمجھے اور اس برے فعل کے ترسنا جائے اگر ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے انشاءاللہ جیسے اللہ تعالی ہماری توبہوں کو خبول کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال کے طرف اور ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے سائل اس سوال کے اندر جو ہے پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا سوال یہ ہے کہ دو دوست ہیں اور ان دوستوں میں بحث چل رہی تھی بحث یہ تھی کہ روزے کے دوران اگر بیوی سے ہمبستری کر لی جائے تو روزہ جو ہے ہوت جاتا ہے اور کفارہ لازم ہے لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں مشتزنی کر لے ماسٹر بیٹ کرے یا ہاتھ کے استعمال سے منی کو خارج کرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ ایک دوست کا کہنا یہ غلط ہے اور اس کا کفارہ ہے تو اس کی وضاحت کریں تو آئیے اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں مشتزنی ماسٹر بیٹ یا ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ توڑ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے حلال ہے یا حرام یا دکھ لیجئے سعودی لجنہ کا سعودی دائمی لجنہ جو ہے پرمننٹ کمیٹی اور فتوہ جو ہے سعودی عرب کی ان کا یہ فتوہ ہے کہ روزے کی حالت میں مشتزنی کرنے سے ہاتھ سے دوہفنا منی خارج کرنے سے روزہ توڑ جاتا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو روزہ توڑ جاتا ہے اس کی خضا رمضان کے بعد کرنی ہوں گی لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور اگر روزے کی حالت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کے اندر روزہ توڑ جاتا ہے روزے کی خضا ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے جبکہ اگر کوئی مشتزنی کر لیتا ہے ہاتھ سے جو منی نکال لیتا ہے تو اس کا روزہ توڑ جاتا ہے ہاتھا لازم ہے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں یاد رکھی ہے لہٰذا وہ اللہ سے توبہ کرے یہی ایک اصل چیز ہے تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں منی اپنا نکال لیتا ہے تو یہ حلال نہیں میرے بھائی یہ حرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ ضروری اللہ سے اس لئے کہ جب کوئی انسان حرام کام کرے اور وہ بھی عبادت کے دوران روزے میں توبہ بھی لازم ہے روزہ تور جائیں گا اور بعد رمضان اس کو اس روزے کی خضا کرنی ہوں گی لیکن اس عمل کے وجہ سے اس پر کوئی کفار آئید نہیں ہوتا ہے اور یاد اکھ لیجئے روزے کے اندر جو جو چیزیں منائیں جو حلال ہے لیکن روزے میں منائیں وہ ہے کھانا اور پینے سے انسان رک جائے اور شہوت سے سارا دن رکا رہے سیکس سے سارا دن رکا رہے تو اگر کوئی کہ اسے بیوی سے یہ عمل کرے تو حرام ہے اور ہاتھ سے کر لے تو جائز ہے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہاتھ سے یوں ہی جو ہے منی کو نکالنا ماسٹر بیٹ کرنا وہ حرام ہے ممنوع ہے منع کیا ہے جب وہ منع ہے تو روزے کی حالت میں کیسے اجازت ملیں گی کہ روزے کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں اور عام حالت میں منائے تو روزے کی حالت میں منائے عام حالت میں منائے روزہ توٹ جائیں گا لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے اس روزے کی خضا بات رضا کرنی ہوں گی لیکن روزہ عبادت کا مہینہ ہے ایسے خیالت ہم لاتے ہی کیوں ہیں رمضان میں کہ یہ چیز کے طرف انسان کو جانا پڑے ٹھیک ہے لہٰذا اپنے خیال کو اپنے سوچ کو ہم پاکیزہ کرے تاکہ ایسے خیالت ہم کو اپنے روزے کو برباد کرنے پر آمادہ نہ کر دیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور سوال لیتے ہیں سائل نے ایک سوال کیا ہے اور سوال جو ہے اس طرح سے ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے making an intercourse with wife on the first night of nikah is compulsory or we can make it later سوال اس طرح سے ہے کہ کیا بیوی سے شادی کی رات ہم اس طرح ضروری ہے یا بعد میں بھی کبھی کی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال اسی بنیاد پر ہے جو پہلے میں نے اپیسوڈز میں اس کی وضاحت کی لیکن پھر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ غلط فہمی جو ہمارے سماج میں ہیں مسلم سماج میں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میہ بیوی رات میں جس دن نکاح ہوتا ہے اس رات میں اگر ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کرتے ان میں صحبت خائم نہیں ہوتی جیما نہیں کرتے تو دوسرے دن ولیمہ حرام ہو جاتا ہے اسی لیے ایسے سوالات نوجوان اکثر کرتے ہیں اور اسی چکر میں نوجوان اپنے پہلی رات اپنے بیوی سے تعلقات اور رشتوں کو سارے زندگی کیلئے خراب کر دیتے ہیں کیسے کہ بلکل ایک جس طرح سے شیر ایک چانور پر جو ہے اچھل پڑتا ہے اور اس کو دیکھ کر دبوش لیتا ہے اسی طرح بس چونکہ ولیمہ کو حلال کرنا ہے کسی بھی شکل میں لہٰذا یہ مرد یہ خیال نہیں کرتا کہ آج پہلی رات ہے پہلے تعلقات ہے کبھی کبار تو فزیکلی تعلقات خائم کرنا ممکن نہیں ہوتے عورت کے جسم کی اعتبار سے لاعلمی کے اعتبار سے بہت سارے دیگر اور بھی مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہلی رات شرمگاہ کی اندر شرمگاہ کا جانا مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں جانا کبھی کبھی ناممکن ہوتا ہے لیکن یہ مرد یہ نوجوان لڑکا کچھ بھی کر کے کرتا اور کبھی کبار عورتے بھی بیچاریاں یا لڑکیاں مجبور کرتی کہ کرو اس لئے کہ کل ولیمہ ورنہ حرام ہو جائیں گا ہمارا یاد رکھے ایسا کچھ نہیں ہے لہذا اگر پہلی رات ہم بستری ہو پاتی ہے ممکن ہو پاتی ہے صحبت تو ٹھیک ہے جمعہ ہو پاتا ہے تو ٹھیک ہے نہ بھی ہو کوئی حج نہیں آپ بعد میں کبھی بھی کر سکتے ہیں ولیمہ کے لئے میاں اور بیوی خیلوت میں اکیلے میں مل لے جمعہ ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ کبھی کبار نکاح جب ہوتا ہے تو عورت ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے تاریخ پہلے سے تیتی تو کوئی مسئلہ نہیں نکاح تو برابط دوست ہے لیکن ظاہر چی باتیں ہم بستری نہیں ہو پائیں گی جب وہ پاک ہوں گی اس کے بعد ہم بستری ہو پائیں گی تو لہٰذا اس بات کو نوجوان یاد اکلے کہ کوئی گیبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی راتیں ممکن ہو تو ٹھیک ہے ممکن نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں زندگی اور وقت ہے لیکن اس وجہ سے بیوی سے اپنے اچھے خاصے تعلقات جو زندگی پر چلانا ہے اس کو خراب نہ کر لے یا اس کو ایک ایسا عمل نہ بنا دے کہ بس یہ ہے تو یہ سب کچھ صحیح ہے اور بیچاری وہ لڑکی یہ سوچتی ہے کیونکہ عمومن لڑکوں کو وہ تقلیف نہیں ہوتی ہے جو لڑکیوں کو ہوتی ہے تو بیچاری سوچتی ہے کہ کس انسان سے میرا نکاح ہو گیا کئی سا عمل یہ میرے ساتھ کر رہا ہے کیا انتظار نہیں کر سکتا یہ بھائی ریال اس طرح کا عمل نہ کریں اور یہ کیوں ہوتا ہے اسی غلط فہمی کی بنیاد پر الحمدللہ میں نے اس غلط فہمی کی اسی وضاحت کر دی تو کوئی ضرور نہیں اس رات ہو کبھی بھی جیسا ہو سہولت سے آسانی سے انشاءاللہ جیس انسان کر سکتا ہے آئیے ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اور اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے اور سائل نے سوال اس طرح سے کیا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے ایک عورت کا ایک خاتون کا اپنی شہر کی شرمگاہ کو موں میں لینا یا اس کو چوبنا یا چاٹنا ٹھیک ہے اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمز یا فی میل کانڈمز عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر موں میں نہیں جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کانڈمز سے یوز کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بیوی بھی مطمئن نہیں ہیں اپنے عمل سے اور شہر بھی مطمئن نہیں ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ان کو مزا نہیں آ رہا ہے تو اس معاملے میں کیا کریں تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چوبنا یہ حرام تو نہیں ہے لیکن علمانے کا احتیاط کی جائے بہتر ہے لیکن اب اس طرح کا سوال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ لیکوڈ نکلتا ہے تو وہ مومین آ جائے تو ہم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے میل اور فی میل دونوں یوز کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے لیکن ایک بیسک کوشن یہاں جو آرائز ہوتا ہے سوال وہ یہ ہے کہ جب کانڈم یوز کر رہے ہیں کانڈم چڑھا ہوا ہے تو پھر اس میں مزہ اور لذت کہاں باخی رہے ہو تو پلاسٹک موں میں جا رہا ہے لوجیکل چیز نہیں ہے وہ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے وہ سمبھل چیز بہرحال لیکن اب کی سوال ہے تو بہرحال میں یہ کہوں گا میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حرام تو نہیں ہے احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے لیکن حرام نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے شہر کی شرمگاہ مومے لینا چاہتی ہے یا کوئی شہر جو ہے اپنی خاتون اپنی بیوی کی شرمگاہ کو زبان لگانا چاہتا ہے تو احتیاطی پہلو علمانے کا ضروری ہے لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو بہرحال یہ اس مسئلے کا بہرحال حال ہے اسی طرح ہم اگلے سوال کے تب بڑھتے ہیں اور ایک سوال اس طرح سے آیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی میل یا مرد سیم سیکس کے ساتھ یا عورت سیم سیکس کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں جو میع بیوی میں ہوتا ہے تو اس کا گناہ کیسا ہے اور اس کی توبہ کے تعلق سے جو کچھ بات میں بتاؤں انشاءالعزیز اس سوال کی جواب کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور اس سوال کا کہ مرد اور مرد کا ایک ساتھ اپنی شہوت کو پرید کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ شہوت پرید کرنا کیسا ہے اس سوال کو لیں گے اور اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک سے پہلے ہم ایک سوال دیکھ رہے تھے جس میں سوال یہ تھا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پرید کرنا عورت کا عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پرید کرنا کیسا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے تو آئیے پہلے مرد کا مرد کے ساتھ دیکھتے ہیں مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پرید کرنا اس کو لواتت کہتے ہیں سوڈومی کہتے ہیں یا جو ہے یہ ایک بہت سخت ضرم ہے گناہ ہے جس میں مرد اپنی شرمگاہ مرد کے دبر میں پچھلے حصے میں جو ہے دالتا ہے اور اپنی جنسی تسکین کو پرید کرتا ہے یا اپنی سیکشل ڈیزائر اس کو پرید کرتا ہے یہ اسلام میں حرام ہے یہ بات واضح ہوگی یہ درست نہیں ہے اب سیکنڈ کوئشن کا پارٹ یہ ہے کہ فیمیل کا فیمیل کی ساتھ کرنا میں کہوں گا عورت کا عورت کے ساتھ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے یاد رکھی یہ گناہ ہے لیکن عورت کا عورت کے ساتھ اس عمل میں بےہائی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو داخل ہو جس طرح سے مرد کے اندر مرد کی شرمگاہ مرد کے جو پچھلے حصے میں جاتی ہے عورت کو چکی یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن عموماً عورتیں اس معاملے میں یہ کرتی دیکھتی آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اورل سیکس کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتی ہے یا کبھی ایسے مسنوی جو ہے چیزیں استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکس ٹائز کی جاتا ہے یا ڈیل ڈوز اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عورت جو ہے مرد کی شرمگاہ جیسے بنی بھی کچھ ٹائز ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہے اس سے دوسری عورت کو تسکین یا مطمئن کرنا چاہتی ہے یہ بہت بڑی بہائی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور یہ ایک عجیف چیزہ بہرحال بنتی نظر آ رہی ہے اور اللہ رحم کرے ہماری حفاظت کرے یہ ایک بہت بڑی بہائی جو مردوں میں تو تھی اللواتت جس کا تذکرہ خوران نے بھی کیا لوت علیہ السلام کی خوران نے سب سے پہلے یہ عمل کیا لیکن افسوس کی بات ہے ایسے واقعیت عورتوں کے عورتوں سے کرنے کے موجود نہیں ہیں لیکن یہ اتنا غیر فطری عمل ہے جو عورتیں بھی کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بے شرمی ہے بہت بڑی بہائی ہے اس میں ایک دوسرے کے سطر کھلتے ہیں سطر کو دیکھنا حرام ہے پھر مرد کی ضرورت عورت محسوس نہیں کرتی ہے اور اپنی زیدن سے تسکین کو پوری کرتی ہے جو بہرحال جو استعمال کرتی ہے یہ کبھی لکڑی کے بنے ہوتے ہیں کبھی پلاسٹیک ہوتا ہے کبھی ربر ہوتا ہے کبھی سلیکن ہوتا ہے یہ اور بھی الگ الگ میٹیریل یوز کیا جاتا ہے جو کہ مرد کے حقیقی شرمگاہ کے مقابلے میں بڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں جس سے انہیں لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب حقیقت میں نکاح ہوتا ہے اور مرد کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں وہ مزہ نہیں آتا وہ لطف نہیں آتا جو ان ٹائز کے اور فالتو چیزوں کے استعمال میں آتا ہے لہٰذا میں کہوں گا اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کریں ان غلط آلات کے شکر میں جا کے اپنی جس کو نیچرالیٹی جس کو ولیں گے اپنی فطرت کو ہم تبدیل کرنے کوشش نہ کریں بلکہ ان کو آوائیڈ کریں ان سے بچیں ان کا استعمال عورتوں کا آپس میں یا مرد عورت کا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے یاد رکھئے اس سے بچنا چاہیے اور یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں یاد رکھئے ورنہ اس چیز کی چکر میں پڑھ کر کئی عورتیں اپنی زندگی خراب کر رہی پہلے استعمال کر لیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا استعمال کے بعد کہ جب حقیقت میں شادی ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنے شہر سے مرد سے وہ مزہ نہیں آتا ہے جو انتقال تو اللہ سے وہ اپنا مزہ حاصل کر لیتی ہے لہٰذا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ یہ عمل غلط ہے یہ بہائی بے شرمی ہے اس کے لیے عورت بھی توبہ کرے اللہ سے سچی اور ایسے عمل سے اجتناب کرے ایک اور سوال آیا ہے سوال اس طرح سے ہے اور سائل نے سوال کیا ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ سر میرا کوشن یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے انل سیکس ہو جائے تو اس کے لیے اللہ معافی ہو سکتی ہے کیا اور اس کا کیا کوئی کفارہ دینا ہے پلیز بتا دی اور ہماری رہنمائی کرے تو میں نے یہ بات جو ہے کلیر کر دی تھی اپنے لیکٹر میں کہ یہ عمل حرام ہے اور غلط ہے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کفارہ صرف اس عمل میں جب انسان حائزہ عورت سے جمع کر لے تب اس کو ایک دینار کفارہ دینا ہے یا آدھا دینار کفارہ دینا ہے لیکن اس معاملے میں اگر ایسا کوئی عمل بیوی سے کیا ہو تو سب توبہ کرے انشاءاللہ بیس اور توبہ اگر سچی ہوتا اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سے معاف کریں گا آگے آئیے اور ایک سوال آیا ہے سائل سوال کرتا ہے اور سوال دیکھیں اس طرح سے ہے کہ فون میں کسی لڑکی سے بات ہوئی بہت حد تک بات آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ جو ہے فون پر سیکس کیا پھر یہ گناہ کے معاملے میں اللہ سے پیسے معافی مانگے تو سوال جس طرح کا ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکی سے چائٹنگ کی اور ویب کیم کے تھرو یا ویڈیو کیامرہ جو لگی ہوتے ہیں کمپیٹر سے اس کے تھرو سیکس کیا مطلب اس میں حقیقی طور سے دونوں نہیں ملے لیکن اس آدمی نے اس عورت کی شرمگاہ دیکھی یا جو بھی اس کو دیکھا بذریے اس کے کمپیٹر یا اس کے جو بھی ڈیوائس وہ استعمال کر رہا تھا اور یہی حال ہوا کہ لڑکی نے اس کو دیکھا حقیقت میں دونوں نہیں ملے یاد رکھے لیکن سیکس سے مراد وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو بھی عمل کیا تو اس معاملے میں اللہ سے توبہ کرے اور سچی توبہ کرے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما اور کہا ان الحسنات تو اس حبن سیاد نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے لہٰذا اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے آئندہ کسی سے چائٹنا کرے یا ایسے چائٹنگ میں جائی نا جس کی وجہ سے اللہ رحم کرے اتنے فضول اور غلط اور جسم کو برباد کرنے والے ایک دوسرے کی چرمگاہ کو دکھانے والے عمل ہو اور پھر انسان اس طرح سے کرے اور آپ کو پتا بھی ہے جب آپ نیٹ پر یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ انسیکیور نیٹ وک سے بھی جاتا ہے ہر بار کچھ سیکیور لائن نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں ریکارڈن اس کی ہوں گی پتہ نہیں کون کون اس کو مستقبل میں فروچر میں یوز کر سکتا ہے آپ سمجھئے تو کبھی بھی نیٹ کے اوپر ایسا کام پہلے تو آپ نے آپ کو کھولی ہی مت اس کے بعد اس طرح کی بے شرمی کا کام بہت غلط تو یاد رکھئے قتن مت کیجئے لہٰذا اگر نیٹ کے ذریعے ایسا کچھ ہوا ہے اللہ سے توبہ کیجئے معافی مانگئے انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا آگے بڑھتے ہیں اسی طرح کا ایک سوال آ رہا ہے سائل نے کوشنر نے کوشنر یہ پوچھا ہے اور سوال یہ ہے سیکس کے دوران بیوی میاں کے پینس کو جوش میں چومیں جبکہ شوہر اسے مجبور نہیں کرے وہ خصے کر لے اور رکھنے کے بعد بھی کرتی ہے تو شوہر اس میں کیا کرے بہرحال سوال یہ تھا کہ بیوی شوہر کی شرمگاہ کو چھومنا چاہتی ہے چھومتی ہے جوش میں اور وہ بھی عمل کے سیکس کے یا جیما کے دوران شوہر اسے مجبور بھی نہیں کرتا ہے شوہر اسے بلتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کرتی ہے تو شوہر کا سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں تو دیکھئے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ احتیاط کرے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر پھر بھی وہ یہ کرتی ہے تو بہرحال انشاءاللہ یہ حرامتہ نہیں کہا جائیں گا لیکن میں کہوں گا احتیاط کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوں گا اسی طرح کچھ سوالات اور آ رہا ہیں ایک سوال اسی طرح سے ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ can you please tell me in Islam when a woman is pregnant is she allowed to have sex with her husband if they are allowed when in the pregnancy does it need to be stopped سوال اس طرح سے کہ کیا pregnant عورت کے ساتھ حامل عورت کے ساتھ جیما کیا جا سکتا ہے اگر ہاں تو کب تک یہ کام کر سکتے ہیں اور کب رکنا آئیں اس کی وضاحت میں نے پچھلے جو ہے اپیسورز میں اور خاص طور سے میں نے شروعات میں لیتی بتایا تھا پھر دہرہ دیتا ہوں مقتصر وہ یہ ہے کہ بیوی اور شوہر یاد رکھئے جیما کا جو معاملہ ہے وہ کبھی بھی کر سکتے سوائے ایک دبر میں نہ کرے حیث کی حالت میں نہ کرے نفاس کی حالت میں نہ کرے pregnancy میں بلکل allowed ہے حلال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو اس سے تکلیف ہے تو نہ کیا جائے بچے کو کوئی نقصان ہے تو نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں mutually بات کر کے پتہ لگائے جا سکتی کہا ہے اس کے لیے شریعت کا حکم تو بلکل حلال کا مطلب اس میں کوئی ممانیت اس میں کوئی نہ کا پہلو نہیں ہے یہ dependent husband and wife پر کہ وہ اگر کرنا چاہتے ہوئی عمل تو بلکل کر سکتا ہے اس کی کوئی ممانیت شرح نہیں ہے کہ اس limit تک کیا جائے اس limit پر stop کر دیا جائے یا six month تک کیا جائے six month کے بعد stop کر دیا کوئی limit نہیں ہے حضرت شریعت نے کوئی limit اس پر define نہیں کیا ہے لہذا ہم بھی کیوں کریں تو یہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بی بی کی صحت کا کیا معاملہ ہے کیا اسے اس عمل کے وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ بات آپ کو بہرحال جاننی ہوں گی اگر اس کو اس عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ بلکل اس میں جا سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی شرحی خوابات یا شرحی پہلو نہیں یاد رکھیں بلکل یہ درست ہے رہا معاملہ یہ کہ اس کو تکلیف ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو بہرحال پھر آپ احتیاط کریں وہ زیادہ جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوں گا آئیے آنگے بڑھتے ہیں اور بھی سوال آتا ہے ایک سوال اور لیتے ہیں سائل نے سوال کیا ہے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر مرد اور عورت میا اور بیوی اور شہر دبر میں پچھلے حصے میں داخل ہو تو وہ لوگ شادی شدہ اب نہیں رہتے ہیں نکاح انوائلڈ ہو جاتا ہے نکاح توٹ جاتا ہے اور جو ہی وہ عمل کرتے طلاق ہو جاتی ہے اس کی وضاعت میں نے پہلے کر دی تھی پھر دھورا دیتا ہوں اگر میاں بیوی اس طرح کے رشتے خائم کرتے ہیں اور شہر اپنے بیوی کے پچھلے حصے میں مجامیت کرتا ہے دبر میں انال سیکس کرتا ہے یہ درست نہیں یہ حرام ہے لیکن اس کے کرنے سے گناہگار تو دونوں ہیں اگر بیوی مجبور تھی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گا لیکن شہر نے کیا تھا تو یا پھر بیوی نے مجبور کیا تھا شہر کو تو شہر کا کام ہے اس کی بات نہ سنیں تو اگر بیوی بیچاری مجبور تھی اور اس نے کیا تو شہر کو اس کا گناہ ملیں گا ٹھیک ہے لیکن اس سے ان کے شادی شدہ زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا ان کی میریش ٹوٹ نہیں جاتی سمجھ رہا ان کا نکاح ٹوٹ نہیں جاتا اس سے نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھی مطلب اس عمل سے نکاح کرنے لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ غلط مہمی ہے سوچو حدیث میں یہ الفاظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بیوی سے دبور میں داخل ہو پیچھے سے داخل ہو انہال سیکس کرے اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ انکار کیا مطلب کافر ہو گیا تو چونکہ وہ کافر ہو گیا تو نکاح بھی فرن ٹوٹ گیا تو ایسا بلکل نہیں ہے اس نے انکار کیا اس نے بہت بڑا جرم کیا اس نے وہ کام غلط کیا لیکن اس سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں یہ بات آپ ذہن میں بٹھالو میریڈ لائف کا میریڈ ڈیزولوشن کا یا نکاح کے فسخ ہو جانے کا یا نکاح کی باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کو یہ تو کہیں گے گناہ بہت سنگین لیکن اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ناظرین جو ہے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے سوال اس طرح سے اور یہ سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے چونکہ وقت بہت کم ہے سوال پر پڑھ دیتا ہوں سوال دیکھیں یوں ہے میرے شہر کی دو بیویاں ہیں ایک میں خود ہوں اور ایک دوسری ہے ان کی یہ ارمان ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ ایک ساتھ سیکس کرے فزیکل ریلیشنسیپ خائم کریں اور ایسا کرنے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں بہت اتمنان ملیں گا سکون ملیں گا ان کا یہ کہنا ہے جس نے سوال کیا سائل لیں ان کا کوشن یہ کوشنر کا کہ اسلام میں جو ہے یہ بہائی ہے کہ کسی کی شرمگاہ کوئی دوسرا انسان دیکھیں لہٰذا اگر میرے شہر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں سے تعلقات ایک ساتھ خائم کریں گے تو میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی میں اس معاملے میں کیا کروں انشاءاللہ عزیز یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے ہم اس اپیسوڈ کو ہی ختم کریں گے وقت ختم ہو گیا اگلے اپیسوڈ میں ہم شروعات اس سے کریں گے کہ اگر ایک شخص کی دو بیمیاں ہو تو کیا وہ دونوں کے ساتھ یا دو سے زیادہ ہو تین ہو چار ہو تو کیا ان کے ساتھ ایک ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے اس سوال کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم جواب انشاءاللہ دینے کوشش کریں گے تب تک کے لئے آپ سے ہم ودائی لیتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت وآلہ وسلام والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا